ملتان سلطان نے پاکستان سوپر لیگ کے آج کے میچ میں کوئیٹا کو شکست دے دی کوئیٹا کے شکست کے بعد پی ایس ایل پلی آف مرلے کی چار ٹیمز کنفرم ہو گئی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ کون سی چار ٹیمیں پی ایس ایل کے پلی آف مرلے میں داخل ہو گئی ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب سے میرا ایک چھوڑا سوال ہے آپ نے مجھے کمنٹ بار میں اس کا جاب ضرور دینا ہے پاکستان سوپر لیگ دوہزار تیس کی چیمپئن کون سی ٹیم بنے گی آپ نے اس ٹیم کا نام ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتانا ہے اگر آپ نے ہمارے اس پیج اور چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا اور بیل کے ایکن پر بھی کلک کیا ہوگا تو آپ حمزہ سپورٹس کی جانب سے بڑا انام جیت سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ آج پاکستان سوپر لیگ کے میچ میں بڑے بڑے ریکارڈ ٹوٹے ہیں تیس ترین سنچری ہو یا پھر پی ایس ایل کے ہسٹری کا سب سے بڑا ٹوٹال ہو یا پھر پی ایس ایل کے ہسٹری کے سب سے زیادہ رنز ہو ملتان سلطان نے کوئٹا کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہو مقررہ بیس اور میں یعنی کہ ایک سو بیس گیندوں پر دو سو باسٹھ رنز بنے جس میں ملتان سلطان کے صرف اور صرف تین کھلاری آؤٹ تھے اور اس کے بعد پھر کوئٹا کی ٹیم ایسے کھیلی کہ آخری آؤور میں صرف اور صرف چوبیس رنز درکار تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پی ایس ایل کے ہسٹری کا ایک اور بڑا ریکارڈ بننے جا رہا ہے کہ دو سو باسٹھ رنز بھی چیز ہو جائیں گے لیکن ملتان سلطان نے کوئٹا کو نو رنز سے شکست دے دی اب پلی آف مرلے میں جو چار ٹیمیں جا رہی ہیں ان کی کنفرمیشن ہو چکی ہے تو آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں سب سے پہلی ٹیم جو ہے وہ لاہور گلندر ہے جو کہ سب سے پہلے نمبر پر موجود ہے وہ پلی آف مرلے میں سب سے پہلے داخل ہو گئی تھی دوسرے نمبر پر اسلامباد انیٹڈ ہے تیسرے نمبر پر ملتان سلطان ہے اور چوتھے نمبر پر اب یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ پشاور ظلمی بھی پلی آف مرلے میں داخل ہو چکے کہ اگر پشاور ظلمی کل اسلامباد انیٹڈ سے ہار بھی جاتے تو اس کے بعد بھی پشاور ظلمی پلی آف مرلے میں داخل ہو جائے گی